ارے وہ ساکشی مہاراج جس نے بابری مسجد میں سب سے پہلا بھاولہ مارا اور نعرہ دیا ہندی ہندوستان ملہ بھاگو پاکستان ملہ کے دوستان کبروستان یا پاکستان ارے انہی ملین سنگیادہوجی نے آگرہ کے مہا دیویشن میں انہی راج سبہ کا انہی ساکشی مہاراج کو گلے سے لگا کر اپنی پارٹی میں سامل کر کے راج سبہ کا میمبر بنایا مجھے بتاؤ کون ہے بی جے پی کا ایجنٹ جس نے خرم نہ مناتے تو کیا کرتے اندھیرہ مانگنے آیا تھا ہم سے روشنی کی بھیک ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو کیا کرتے اور تم نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی اگر ہم یوپی میں ویسی صاحب کو نہ لاتے تو پھر کیا کرتے ساتھی آپ سبھی کو اسلام علیکم آداب جے بھی میرے بھائیو میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے آپ اس خائنات کے مالک اللہ سے ڈرتے ہو یا کسی شیاسی پارٹی یا کسی حکومت سے ڈرتے ہو ہاتھ اٹھا کر یوں سے مگر جب بوت کا ٹائم آ جاتا ہے تو آپ ہی لوگ کہتے ہو کہ وہ اسی صاحب کو بوٹ دے دیا تو بی جے پی آ جائے گی آپ لوگ اپنے بزدلی کو سبر کا نام دے کر اور بی جے پی سے حکومت سے ڈر کر اپنے ایمان کا اپنے ذن کا مال کا اپنے ایمان کی طاقت کو بھول کر آنے والی نسلوں کو تھالی میں رکھ کر گھلامی پروس رہے ہیں مجھے بتائیے یہ سماج وادی پارٹی کے لوگ جنہیں آج آپ کہہ رہے ہو کہ جب بھی گوھرا رہے ہیں سماج وادی پارٹی کو لانا ہے بھائیہ جی کو جتانا ہے ارے بھرم ابھی تک نہیں ٹوٹا جب مجھے فنہگر کے اندر تمہاری ماں اور بھیروں کی عزتوں کو تار تار کروا ڈالا جب بھی بھرم نہیں ٹوٹا ان سماج وادی پارٹیوں کی غیرت نہیں گئی جب بشارہ کے اندر اخلاق کو مار دیا گیا مگر آج بھی کہہ رہے ہو کہ اکھلیس بھائیہ جندہ بات یہ جوانی قربان تیرے نام آج ہمارا نوجوان اسی تہلیس پر راستے کو چھوڑ چکا ہے آج ہندوستان کا نوجوان نہ کسی اخلیس کو جانتا ہے نہ ملیم کو جانتا ہے نہ موڈی جی کو جانتا ہے نہ رہو گاندی جی کو جانتا ہے آج اکتر پردیس کا نوجوان جانتا ہے تو بیریشٹ آسو دینو ویسی صاحب کو جانتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے پچاس سال کے اتحاس میں کمال یعصف صاحب سے کسی آدمی کو کوئی شکایت ہے اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیے پچاس سال خدمت کی ہے اس پریوار میں آپ کی میرے بھائیوں جب سممال کی بات آتی ہے تو مجھے فنگر جلتا ہے بیٹھ کے سیفہی میں جنم دن مناتے ہیں انہیں آپ اپنا ہمدرد کہتے ہو ارے یہ وہ رہنما ہے جو تم پر احسان کریں گے یہ وہ رہنما ہے جو تم پر احسان کریں گے پہلے چھین لیں گے آنکھیں پھر چسمیں دان کریں گے آج وقت ہے چناؤں کا بن گئے تمہارے ہمدرد سرکار بننے کے بعد تمہارا ہی قتل عام کریں گے اور یاد رکھو تمہارا ظلم تمہارا تصدق اب نہیں چلنے والا ارے جسر خرم نہ مناتے تو کیا کرتے اندھیرہ مانگنے آیا تھا ہم سے روشنی کی بھیگ ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو کیا کرتے اور تم نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی اگر ہم یو پی میں اویسی صاحب کو نولاتے تو پھر کیا کرتے آج کہتے ہو اویسی صاحب بی جے پی کے جینٹے ارے پتائیے ہم نے بیہار کے اندر چناؤ لڑا ہم نے بھی کہا کہ جسری آدو صاحب سے ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں گٹھ مندن میں آنا چاہتے ہیں مگر انہوں نے کہا گٹھ مندن سب سے ہوگا مگر اویسی صاحب سے نہیں ہوگا ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم نے انیس سیٹوں پر اپنے پرتیاسیوں کو کھڑا کیا اور اس میں سے سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں سیمانچل کی عوام کا جنہوں نے ہمیں پانچ بیدھائیگ دے کر مجلس کا سر فکر سے اونچا کر دیا اب بتائیے ہم کو دس سیٹیں گٹھ مندن میں نہیں دی کانگریس کو ستر سیٹیں دے دی اب آپ ہی لوگ فیصلہ کر کے بتائیے ستر سیٹوں پر لڑ کر انیس سیٹیں جیتنے والی کانگریس پارٹی یا انیس سیٹوں پر لڑ کرنے والی آل انڈیا مجلس افتحاد المسلمین پانچ سیٹیں جیتنے والی بی جے پی کی ایجنٹ ہے بتائیے کون ہے بی جے پی کا ایجنٹ ارے اصلی ایجنٹ تو یہ سفا والے ہیں مجھے بتاؤ آپ لوگ کہتے ہیں ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں ارے وہ ساکشی مہارات جس نے بابری مسجد میں سب سے پہلا فاولہ مارا اور نعرہ دیا ہندی ہندوستان ملہ بھاگو پاکستان یادو جی نے آگرہ کے مہا دیویشن میں انہی راج سبہ کا انہی ساکشی مہارات کو گلے سے لگا کر اپنی پارٹی میں سامل کر کے راج سبہ کا میمبر بنایا مجھے بتاؤ کون ہے بی جے پی کا ایجنٹ ملہین سنگی اپنے بھاستانوں میں سدن میں کہتے ہیں میری دلی خواہی سے میرا عاشید راگ ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی پھر سے دوبارہ پردھان منتری بنے جب آپ کے پوتے کا جنم دی ہوتا ہے تو آپ ہمارے قاتل کے ساتھ گجرات کے قاتل کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو آسیروات دلاتے ہو اور ہم سے کہتے ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں انجام ہم پر لگاتے ہو یہ ہم پر انجام لگاتے ہیں ارے چمن کو سیجنے میں کچھ پتیاں جھڑ گئی ہوں گی یہی انجام لگا ہے ہم پر بے وفائی کا اور جبھوں نے روم ڈالا قلیوں کو معصوموں کو اپنے پیروں تلے آج وہی دعویٰ کر رہے ہیں چمن کی رہنمائی کا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کو ہراؤگے سپا کی سرکار لاؤگے دوہجار بارلے سپا کی سرکار تھی نا کس کی تھی ہاتھ اٹھا کر بتائیے سپا کی تھی نا کیا واجہ کھیے تھے پہلا وعدہ اٹھارہ پرسینٹ کا ریجرمیشن مسلمانوں کو دیں گے دوسرا وعدہ اردو کو دوسری راج بھاسات کا درجہ دیا جائے گا تیسرا وعدہ تمہارے خبرستانوں کی بونڈری کرائی جائے گی چوتھا وعدہ تمہارے جان ملزیہ تابروں کی حفاظت کری جائے گی پہلا وعدہ کیسا پورا کرتے ہیں جب بھرتیاں نکلتی ہیں بیالی سجار اس میں سے اڑتی سجار یادوں بھرتے ہیں اور ہم کو کیا کہتے ہیں عبداللہ تو نعرہ لگا نعرہ بہت اچھا لگا چائے پی پانی اپنے گھر کو چلا جا پیتالیس وعدہ ایک مسلمان سماج بادی پارٹی میں صدن کے اندر مگر ایک بھی یہ نہیں کہتا آپ نے اٹھارہ پرسینٹ کا وعدہ کیا مگر ارتیس ہجار یادوں بھر رہے ہو ان کی بولنے کی اوقات نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ بولتا ہے جو شیر سے شیر کا بھائی ہوتا ہے شیر کا بیٹا ہوتا ہے وہ سپاکے تھے اس لیے بول نہیں پائے آج مجلس کا ودھائی اگر ہوتا ہے کسی بھی پورے بھارت کے اندر اگر کہیں کسی بھائی پر ظلم ہوتا ہے چاہے وہ ہندو ہو جین ہو بود ہو کوئی بھی ہو اگر اس پر ظلم ہوتا ہے اگر وہاں ہمارا کوئی ودھائی ایمپی ہے تو اسے اجازت لینے کی جرت نہیں ہے بگر وہ سینہ ٹھاک کر اور ہاتھ ٹھاک کر اس مجلوم کی آواز اٹھاتا ہے سپا کی طرح گلاموں کی طرح نہیں بیٹھتا اور ایک بات آپ کو بتا دیں یہ بتائیے دلہن اور دہیج کس کو ملتا ہے دولے کو یا براتیوں کو کس کو ملتا ہے دولے کو ارے جب لکھناؤ کی جب سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے دہیج گیا ان کے گھر لکھناؤ کی دولن گئے ان کے گھر اور ہمارا میاں جی پھیرا براتی خاپی کے اپنے گھر کانگریس کی سرکار بنتی ہے رہو براتی دولے بنتے ہیں لکھناؤ کی دولن ان کے گھر دہیج گیا ان کے گھر اور ہمارا میاں جی خاپی کے پھر اپنے گھر اب تمہارا اپنا گھر آ گیا ہے ارے سوچو ان گھروں میں جن کرائے کے مکانوں میں رہتے ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا بڑے بوڑوں کی کہاوت ہے کہ اپنا گھر حق بھر اور پرائے گھر تو تھوک کا بھی ڈر ہے نا پرائے گھر تو تھوک کا بھی ڈر میرے بھائیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب دنوے سی صاحب اتر پردیس میں پانچ یا دس ودھاک جیت کر کیا کر لیں گے تو سنو ہیدر آباد کے اندر اگر یہاں کا کوئی مسلمان رہتا ہے تو پوچھو وہاں کا مسلمان یہاں سے اکہتر جند کی گجارتا ہے اتر پردیس کی ریپورٹ کے انسار اتر پردیس میں سڑ سٹ پرشنٹ مسلمان کچھے گھروں میں رہتا ہے ستائیس پرشنٹ مسلمان جیلوں کے اندر بند ہے اور نبی بے سے ستر مسلمان انپڑ اور گھرنے انپڑ ہوتا ہے میرے بھائیو آپ ان کے چکر میں آؤ مد کبھی آؤ ان کا بلکل بھی آپ سہارا مت دو میں آخری مثال دے کر آپ کے بیچ میں شابیت کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ اصد دنوں ویسی ساپ کو بوٹ دینے کا اور دوسروں کو بوٹ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی گھوڑ سے سننا ایک بکری جو ہوتی ہے ایک شیر پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے شیرنی کے جوڑا بڑا خوبصورت ہے مگر بدقسمتی یہ ہوتی ہے شیرنی کی موت ہو جاتی ہے شیر کہتا ہے اگر میں اپنے لگتے جگر کا خیال رکھوں تو کھانا ڈھونڈنے نہیں جا پاؤں گا اگر کھانا ڈھونڈنے جا پاؤں گا تو جنگل کے جنری جانور میرے پیٹے کو کھا جائیں گے مگر وہ پھر بھی بچ کھانا چرنے کے لیے کھانا ڈھونڈے کے لیے نکل جاتا ہے ایک بکری وہاں سے نکل کر جاتی ہے اسے شیر کے بچے پر ترش آتا ہے وہ بکری اس شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے مگر دو چار روز بعد ایک بگلہ دیکھتا ہے کہ یہ بکری شیر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو یہ شیر کا بچہ ہے آج تمہیں سے اپنا دودھ پلا رہے ہو کل یہی شیر کا بچہ بڑا ہو کر تمہیں کھا جائے گا میرے بھائیوں اس بکری نے کہا نہیں کسی پہ احسان کر کے دے اسی کے آگے چلتے ہوئے وہ شیر کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اسے بکری سے کہتا شیر بتا تمہیں میرے بیٹے کی پرورس کری ہے مجھ سے کیا چاہتی ہے اس نے کہا مجھے تس سے دولت نہیں چاہیے مجھے صرف تیری پیٹ پر بیٹھ کر میں پورے جنگل کی سیر کھرانا چاہتی ہوں شیر نے قبول کیا اپنی پیٹ پر بیٹھایا اور پورے جنگل کا چکر لگایا بگلے نے پھر کہا تو پھر گلتی کر رہی ہے سیر کی پیٹ پر جا رہی ہے جس وقت بھوک لگے گی تجھے ہی کھائے گا اس نے پھر کہا کہ کسی پر احسان کر کے دیکھ احسان کا بگلہ احسان سے ملتا ہے مگر وہی بگلہ آنے والے وقت میں ایک چوہا دریا کے اندر بہ رہا تھا وہی بگلے کو بکری کی یاد آتی ہے وہ چوہے کو اڑان بھرتا ہے اور وہاں سے اٹھا کر اپنے پروں میں دبا لیتا ہے مگر چوہاں ٹھہرا پھترتی بگلہ اپنے پروں کو گواں چکا تھا اب اڑھنے لائٹ بھی نہیں کہا بکری نکل جا رہی ہے ارے کیا ہوا اور کلتا تُو نے جو نصیت دی تھی میں اسی پر عمل کر بیٹھا میں نے چوہے کی مدد کی میں اپنے پروں کو گواں بیٹھا اس نے کہا کہ میں نے بگلے چوہے کی مدد کری میں اپنے پروں کو گواں بیٹھا بکری نے کہا ارے چوہے ارے بگلے تُو نے احسان بھی کیا تو چوہے پر کیا کہ اپنے پروں کو گواں بیٹھا اگر شیر پر احسان کرتا تو شیر کی سواری کہی کرتا ارے مسلمانوں تُو نے احسان بھی کیا تو سیکلر جیسے نیتا چوہوں پر کیا اصد دنویشی جیسے شیر پر احسان کرتے تو آج شیر کی احسان کر رہی ہوتے میرے بھائیو میں اپنی بات کو ہی ختم کرتے ہوئے کہ تم چاہوگے تو ابھی بھی حالات بدل جائیں گے تم چاہوگے حالات یہ بدل جائیں گے تمہاری آنکھوں کے آنسو ہماری آنکھوں سے نکل جائیں گے پہرو مت جھیل کے پانی کی طرح دریا بنو انشاءاللہ بہت دور نکل جائیں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم